بھارت دیش ہے میرا رمضان ہو اید ہو بکر اید ہو رہتے ہیں اوفر آپ کے رہتے ہیں پر اس بار ہم نے کچھ نیا سنا کی آپ نے بھوپال میں آج تک جس نے کوئی اوفر نہیں دیا ہے جی ویسا اوفر آپ نے دے دیا ہے اس بار جی ضرور بھائی ہماری کیا رمضان میں اید میں بکر اید میں یہاں تک کہ جب اوپننگ ہوئی تھی تو ہم نے بارہ میل کے ساتھ چار فرگرینس دیکھتے ہیں چار تو میں نے سنا کی آپ چار تک تو دے چکے ہیں جی تو اس بار کیا نیا ہے پندر آگست کے موقع پر دیکھیں الحمدللہ ہمیں بھی بڑی خوشی ہے کہ ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اور ہم بکے دیش واسی ہیں تو اب اس کے لئے کچھ ایکسٹرا ہونا چاہیے تو الحمدللہ اس بار بارہ میل کے ساتھ آٹھ بوٹل فری چار تو ہوتی ہیں ایک دو تین چار بس یہ آفرز بھائی بارہ بجے تک رہے گا آج بارہ بجے سے کل پندر آگست یعنی بارہ بجے تک آپ بھی دیکھ لیں ایک دولہ اگر آپ پرچیس کرتے ہیں بارہ میل تو اس کے ساتھ آپ کو ایک دولہ کے ساتھ یہ آٹھ بوٹل ملیں گی ٹھیک ہے سکس امر لیتے ہیں تو چار بوٹلز یہ کل بارہ بجے تک کیلئے آفر جی زہر بھائی اور بتائیں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں شاید مجھے پوچھنا یہ تھا شب بھائی جی کہ آپ کو میں نے ابھی ابھی دیکھا بھوپال میں اس سے پہلے میں نے آپ کو نہیں دیکھا اور آپ ابھی ابھی آئے اور اللہ تعالی نے آپ کو اتنا اموچ پر بڑھال دیا تو اس کی وجہ اور اس سے پہلے آپ کا کہاں پر کیا کام تھا دیکھیں اس سے پہلے بھائی ہم پروپر بیسیکلی جہاسی کے رہنے والے ہیں اور ہول سیل میں ہمارا رہا کزنز وغیرہ ہمارے اندباد میں رائستان میں ہے تو دوہزہ دیس سے دوہزہ آٹھ سے بھی دوہ ہماری فرمار ریسٹرڈ ہیں ہول سیل میں اتنا پتا نہیں چلتا کہ آدمی کیا ہے کب سے کر رہا ہے لیکن ابھی دو سال سے دوہزہ بیس لاسٹ سے ہم نے ریٹیل میں قدم رکھا وجہ یہ رہی کہ ہول سیل میں پتا نہیں چلتا کہ کون کیسے مطلب سیل کر رہا ہے ایک ایکسپرینس نہیں ہوتا اپنے مال کے ساتھ ہم نے سوچا کہ اپنے خود کا آؤٹلیٹ ہونا چاہیے تاکہ کسٹمر سے ڈائریک کنیکٹر ہیں اور وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے فیڈبیک ڈائریک لیں تو وہ ابھی سنبھل لیجی وہ دس سال پچھلے ان دو سالوں یہ دو سال ان پر بھاری پڑھ گئے بہت اچھا لگتا ہے ڈائریک کسٹمر سے کنیکٹ ہو رہے ہیں تو اس کی بات علاقات ہے مطلب وہ ہول سیل میں آپ کا پہلے بھی مال پہلے بھی کامرہ ہندوستان میں جگہ 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 اور جو پیکنگ ساپنے سنی ہے مینہ، اللہیم، راتلام، ایرو کیا مگرہ اس کے بھی مطلب ڈسٹروبیٹر رہے اور لوس میں بھی کرا مطلب ماشاء اللہ بہت ٹائم سے اسی فیلڈ میں ہے الحمدللہ کافی ٹائم سے لیکن بھوپال والوں نے ابھی دو سال سے دیکھا ہے میں نے بھی آپ کو ابھی ابھی دیکھا تو ایک بات اور یہ پوچھنی تھی آپ سے آپ کے اتر میں اسی کیا خاص بات ہے جو اوروں کے اتر میں نہیں ہیں یا وہ ہمیں پروائیٹ نہیں کر پا رہا ہے اسی آپ میں کیا خاص بات ہے میں آپ سے بھائیں دیکھا سمجھ بھائی اتر ہو یا کوئی اور بزنس ہو آپ کا ماشاء اللہ بھوکے کا بھی کام ہے اتر کا بھی آپ کا بہت اچھا کام ہے اللہ بھرکت دے دیکھے دو طریقے ساتھ می سیل کرتا ہے ایک تو سستہ کر کے بیج دوں سستے میں بیج دوں یا تو کالٹی والا مال بیچوں اور تھوڑا اچھے ریٹ میں بیچوں ہر دندے میں اتر کی بات نہیں کرتا ہر دندے میں یہی ہے آپ کا بھوکہ بھوکہ آپ کبھی ہوتا ہوگا کہ اللہ میں ٹارگٹ نہیں کر رہا پورے انڈیا لیویل کی بات کر رہا ہوں اتر میں دوستو آپ بھی دیکھیں آپ نے بھی پرچس کیا ہوگا تو زیادہ تر ہم لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نیت کا معاملہ رہتا ہے کون کیسے کیا دھوکے بازی بھی اللہ سچائی عطا کرے تو کچھ بتا کے دیتا آدمی کچھ ہے تو وہ زیادہ تر ملاوٹ کا بھی بڑا معاملہ رہتا ہے اس میں مطلب اچھے اتر کی اچھی اچھی قوالیٹی کی پہچان بڑی مشکل رہتی ہے اب جنتہ آم جنتہ بچاروں کیا معلوم تو وہ اس نے بول دیا تو لے لیا گھر پہ آکے دیکھا تو وہ لاس نہیں کر رہا ہے جتنا ہونا چاہیے تو جتنا انہوں نے پیسے دیا تو یہ اچھا ہم بھی فیل کرتے تھے کیونکہ ہم بھی اسی بیلڈ میں پرائے ڈائن سے ہیں تو کافی یہ گیپ محسوس کیا کہ پبلک تک جنتہ تک اچھی قوالیٹی بہت مشکل سے پہنچ پاتی ہے مل جاتی ہے بلکل ملتی ہے ہیدر آباد میں بھی کافی شوروم ہے آپ نے بھی دیکھوں گا میں نے بھی دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں بوم میں بھی ہیں دلی میں بھی ہیں لکھناو میں بھی ہیں کافی جگہ ہیں بھوپال میں بھی ہیں تو یہ اچھی قوالیٹی جنتہ تک آسانی سے پہنچے تو یہ میرا مین مقصد تھا اور وہی جو میں نے بتایا یا تو سستہ کر کے بھیج دے آدمی کم ہے یا تو اچھی چیز تھوڑے سے اوپر ریٹ میں بھیج دے تو ہم اس تھیوری پہ مل کر رہے ہیں کہ دو پیسے زیادہ لیں گے بھئیہ اور آپ کو اچھی چیز دے دیں گے اور جنتہاں اس میں خوش ہیں آپ کی بات سے مجھے کچھ سمجھ میں آیا کہ آپ ہول سیلر سے ریٹیلر میں کیوں آئے یہی وجہ تھی میں نے آپ کو بتایا نا یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس آپ کا جو اصلی جو آپ کی آپ کی فرگرنسی وہ نہیں پوچھ پا رہی اس لئے آپ اپنا آؤٹلیٹ لے کر آئے ہاں لازٹنگ دیکھیں فرگرنس میں لازٹنگ کا آدمی کیا خرچہ سب کرتا ہے وہ خرچہ کنے بیٹھا ہے آدمی چاہر آئے کہ خرچہ کروں لیکن چیز بھی تو ایسی ملے آپ بھی ماشاءاللہ میں نے دیکھا بڑی اچھی اچھی فرگرنس لگاتے تو آپ کی بھی لے لیں میری خود کی لے لیں ابن بھی جائیں گے 600 روپے دے رہے ہیں 800 روپے تولا 1000 تو ایسی چیز بھی تو ملے اب آدمی کو چارج بھی کیا جاتا ہے کساب 1000 روپے تولا 1200 روپے تولا لیکن جب وہ گھر پہ آتا ہے تو وہ 1200 مال نہیں ہوتا تو وہ دل لکھتا ہے کہ آر اس نے جو بولا دعوید بڑا کر رہا تھا کہ آپ لاسٹنگ ہوئے لیں گے لیکن چار جتنا کرا اتنی ویلیو نہیں ملی تکی سیدھا سمنڈا ہے جن آپ پیسے دیں ویلیو اس سے دار مللا چاہیے بس میری سموالی کامیابی کی بجاہ ہے کسٹمر نے جتنے اماؤنٹ دیا اس سے زیادہ ویلیو دی بس تو ریپیٹ کسٹمر آپ کا ہو جاتا ہے کسی بھی دن دے آپ کے برکے کے گزام میں بھی اگر قوالٹی آپ نے اچھی دی تو ریپیٹ ہو گیا اور جہاں قائل ٹیم چھڑ چھڑ تو ون ٹائم میں رہے گا ریپیٹ نہیں آئے گا اور یہ بہت بڑا لوس ہے کہ کسٹمر دوبارہ نہیں آئے ریپیٹ ہونا اور یہ آپ موہ سے اپنی تاریف کریں نہ کریں برکے گی وہ ریپیٹ ہو رہا ہے سمجھ لوگوں آپ سے خوش ہے سکسر ہے بس 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 وہ کی خوش ہے وہ بھلے تاریف نہ کریں آپ کے موپے وہ ریپیٹ آرہا ہے چار کو لے کے آرہا ہے سبوت ہے بس یہ سمجھ لے اور فرمای اور میں یہ جاننا چاہ رہا تھا جیسے ابھی آپ کو بھی پتا ہے کہ میرا بھی ایک سائٹ بزنس جو ہے وہ یہ پورفیوم اور اتھر سے جی ریلیٹر ہے ماشاہ جی تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کتنی ٹائپ کی فریکننس ہوتی ہیں جو لوگوں کو پسند آتی ہیں اور کس ایج میں کیا ٹائپ فریکننس لگتی ہے یہ اصل میں میں اپنی لئے بھی پوچھ رہا ہوں اچھا آپ مجھ سے پہلے سے ہیں اس لائن میں تو پوچھنا بنتا ہے براہ دیکھئے زیادہ تک تین فیمس ہیں ایک تو ہوتی انڈین فریکنس ایک ہوتی ہے اربین فریکنس ایک ہوتی ہے فرنچ فریکنس انڈین میں زہر بھائی اپنا کن نوچ فیمس ہے کن نوچ کیوں فیمس ہے نیچرل وہاں سے پیڑیوز ہوتا ہے جیسے نیچرل روخص لے لیں نیچرل گلاب لے لیں ہنا شماما یہ انڈین فریکنس بہار نہیں بنتی سعودی میں آپ جائیں یا امریکہ لندن وہ اس ویے سے فیمس نہیں ہے ان کی سیلیبیٹی یا ان کی فیمس جو ہیں کن نوچ اسی وجہ سے انڈین فریکنس یہ بہار ڈسٹریبیٹ ہوتی ہے اب آگے یہ اریبین فریکنس تو اریبین فریکنس میں زیادہ مخلط مخلط کے بھی کئی ٹائپس ہیں اوٹس موسک یہ سب اریبین فریکنس میں آ جاتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا دوبائی گیا ہو یا کوئی گیا ہو تو فریکنس لاتا تو زیادہ وہی ملتا ہے اوٹس سب سے نمبر ون پہ موسک ہو گئے اور مخلط بہت چلتا ہے مخلط مخلط شکہ مخلط عریش فلا فلا دنیا بھرکنس مطلب ہزاروں طریقے سے نام رکھے وہ مخلط کو بھی سیل کرے تو یہ اریبین فریکنس میں آتے ہیں اور سب سے بڑی رینج زہر بھائی جو ہوتی ہے فرینچ فریکنس کی ہوتی ہے فرینچ کا مطلب کیا بتاؤں آپ کو ہزاروں مطلب نہ آپ کو پتاؤں گے نہ مجھے پتاؤں گے تو یہ فرینچ زیادہ تر پروڈیوز ہوتا ہے ان کے حب ان کے تین گڑھ ہیں ہب ہیں ایک تو اسپین ہو گیا جرمن ہو گیا اور فرانس ہو گیا یہ وہاں مطلب یہ کینگ ہے سوال لو پوری دنیا جانتی میرے بھی ورز بھی جانتے ہوں گے جو میں گہ رہا ہوں جو کیمیکل سے تعلق لگتے ہیں تو زیادہ تر کلون ورڈیوز جو ہیں وہی سے ہی آتے ہیں جیسے ہم آپ کو دکھاؤں کریڈر ورڈیوز آپ بھی دیکھیں دوستو بھی میرے پاس تو زیادہ تر یہی وہ مانگتے ہیں اور میری خود کی بھی زہر بھائی کو بھی دیکھا ہے میں نے اور میں خود کی بھی بتا ہوں تو زیادہ تر فرنچ لائک کرتا ہوں وجہ کیا ہے تھوڑا مائل دی رہتا ہے اچھا لگتا ہے اب وہ اس انڈین اور ہارڈ فرگرنس مجھے بھی پسند نہیں ہے زہر بھائی بھی پسند نہیں ہوگی جو چل جائے کسی کو پریشان کرے میں بھی اس سے چڑھتا ہوں نہ اتنا مائل رہتا ہے کہ کوئی نوٹیس نہ کرے اگر آپ نے لگا لیا تو لوگ پوچھیں گے آپ نے کیا لگایا ہے تو زہر بھائی جیسے مثال میں نکلا ہے کریڈ او انٹریس اب یہ گوگل پہ میں ڈیلی کسٹرمر سے انٹریک کرتا ہوں تو ابھی ریٹ شوہ رہا ہے 35,000 اس کا وہ آفر میں 29,99% کا دے رہا ہے ہاں بلکہ 30,000 کے اسپس 35,000 کا ہے یہ ریل جو کریڈ او انٹریس اس کا برانڈ ہے بہت 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 فیمز ہے یہ تو آفر میں 30,000 کا ملہا ہے تو یہ اس کا کلون برزن ہے کلون اب بہت سے میرے دوست پوچھیں گے کلون کیا ہوتا ہے تو کلون دوستوں جیسے کریڈ او انٹریس جو پرفیم جو آتا ہے اسی کا کمپنیز جو میں نے بتایا اسپین فرانس جنمن تو وہ اسی کا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں پہلے سمیل کرتے ہیں تو وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں سمیل اتنے کلہ کار ہوتے ہیں سیم بلکل انگریڈینٹس جو اس میں ہوتے ہیں چھاپ جیتے ہیں سمیل بلکل کلوز میچ بنا جاتے ہیں آپ جنج نہیں کر سکتے کہ یہ اگر میں اس پر فارم میں کر کے دیتے ہیں تو آپ جنج نہیں کر پائیں گی کہ ارے 35 ایر والا لگا رہا ہوں یا میں پانسو چھے سو ایر والا لگا رہا ہوں تو یہ کلوز میچ اس کا ہوتا ہے سمیلر فرگرنس ہوتی ہے اور کریڈ ایوینٹس لگانے والے زوربائی میرے پاس آئے جنہوں نے 35 ایر والا لگایا انہوں نے کہا ہے میں خود یوزر ہوں اس کا میرے پاس رکھا ہے آپ کا جو بلکل سیم تو اس طرح سیم فرگرنس آپ کو ملے والی تو فرنچ کی بہت لگا ہے میرے پاس بھی اگر گولے تو انڈیا کم ہے اریوین فرگرنس کم ہے زیادہ سمبھلو فرنچ فرگرنس ہے شوید بھائی کریڈ ایوینٹس میں نے بھی یوز کیا ہوا جی آ کلون ازر کلون میں نے بھی یوز کیا جی اور میں نے کافی لگایا جگہ جگہ سے لیا بھی جی تو اس میں لاسٹنگ کی کیوں پرابلم آتی ہے سکری ڈیوینٹس آپ بھی لے رہے ہو دوسرے لوگ بھی لے رہے ہیں تو اس میں لاسٹنگ کا کیوں فرق آتا ہے میں نے دیکھا آپ کی اتر میں کوئی سا کلون لیتا ہوں یا نیچرل میں کچھ لیتا ہوں یا اربین میں بھی اگر میں آپ سے کچھ لیتا ہوں تو اس کی لاسٹنگ بہت اچھی ملتی ہے مجھے ایسا کیوں ہے بجا بجا ریپیٹ ہو رہا ہے یہ سوال بہی بہی بات کہ کسی ذہنیت ہوتی کہ سستہ کر کے بیچ دوں میں مال اس کے پاس چھا آیا لیکن وہ چھا جانتے ہیں سبھی ایک آل آتا دوستوں تو اس کو ملا دیں تو کلر بھی رہے گا کوئی برگ نہیں آئے گا لیکن وہ لازنگ کھا جاتا ہے لازنگ ختم ہو جاتی ایک ایک گھنٹے رہتی جس آپ نے دیکھا مثال 50 روپیوز کا اپلا اتنی بڑے 50 روپیوز اچھی فرگرنس کے لئے تھوڑا خرچہ کرنا پڑتا تھوڑا سا چار سو پانچ سو روپیوز سو روپیوز پہنچ جاتے ہیں تو حضور بھائی وہی وجہ ہے تو ہماری اتنی لازنگ کیوں رہتی وجہ یہی ہے تو جو میں نے بتایا سب کسی بیشارے نہیں کر رہو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کر رہے جو جیسے میں نے بتایا ہمارا بھی اسپین وغیرہ سے تعلق ہے ملک منفیکچر سما سے جرمن سے فرانس کے بھی ہیں کافی سب الگ کنٹریز کے مال تو جیسا آیا بیشی ہم نے آگے بڑھا دیا ملک وہ نفرہ ہی نہیں ہے کیونکہ ذہنیت وہ ہے کہ ملتی ہے کیونکہ چھڑے چھاند نہیں کری جیسا آیا ویسا نے آگے بڑھا دیا ایمانداری کے ساتھ اور ایمانداری ہم جتنا ہم جتنی ہم جتنی جھاڑ لو اپنے دکھا دو کسا آپ کے بولنے سے نہیں چیز ہم جتا دیتی آپ بھی ماشاءاللہ سل کر رہے ہیں تو آپ کے بھی ریپیٹ سمال سمال صحیح دے رہے ہیں اچھی چیز دے رہے ہیں تو دوستو یہی ہے اصلی و نکلی کو پکڑنے کا سب سے بڑا سبوت اگر لاسٹنگ نہیں آ رہی ہے تو سمجھ جائیں کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ اور اگر لاسٹنگ مل رہی ہے تو سمجھ لیں بلکل اچھا ایک اور ذہن میں آگیا زہر بھائی بہت سے اب میں کہا ڈیلی میرے پیڈ ایڈ چلتے ہیں دوستو ابھی بھی چلنا ہے فرس بک پر ڈیلی سمجھ لے اس پر ویزی رہتا ہوں ہمارے بھتی جائیں اوہی سواربا یہ آف لائن سٹوڑ دیکھتے ہیں میں زہتر آن لائن پر فوکس کرتا ہوں تو ایسے ایسے سرپیروں کو خون آتا کہتا ہے رب بھائی ایسا ایتر دو جو دس دن تک نا جائے سب بھار یہ ڈیلوگ آپ کا بڑا فہمس ڈیلوگ 15 دن تک نی جائے میں ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں یہ ڈیلوگ ایک بار سننا ضرور جاؤں آپ بتائیں مجھے وہ کوششن اس میں کننا تل کیسے لگایا جاتا چلیں آپ نے چڑھ دیا تو میں بتا دیتا ہوں اب دوستو بہت سے لوگ دو سال کا بتا رہا ہوں ہوای فائرنگ نہیں دو سال کا پیکٹریکل نولیج ٹھیک آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلوگ 500 پلس برائیٹیز کوئی احسانی کے گھر میں بیٹھ کے کونے میں جیسے آس کے یوٹیوبر کافی پیدا ہوگئے رکھ لیے دو چار اتر اور بس دے رہے بتی یعنی ریل اور ہزاروں کسٹمر سے ملنے کے بعد بتا رہا ہوں تو بھوپال میں بھی زیادہ یہ عادت ہے کہ اتر لے گئے صاحب دو سو کا تین سو کا چار سو کا پان سو کا اب وہ چاہتے ہیں اس رمضان لے کے گئے تو اگلے رمضان تک بلکل بلکل ایسی لگایا جاتا ہے دیکھے 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 اب وہ میں دو بل لگاؤں اور قبر میں جانے تک میک ایسا نہیں ہوگا زور بھائی گھی کھانے سے تاکت آتی سو نیسی گھی روٹی ہے دیکھ روٹی رکھی اس میں آپ گھی اور ایک بلن چھلا دو بس اس کو کھاؤ تاکت نہیں آئے گی تھوڑا سا یوز کرنا پڑے اچھے سا روٹی بے پانچ دن تو آنی چاہیے پانچ دن کے لئے لگا بھی تو اچھے چلیں تو ایک یہ ہو گیا اور دوسری بات اتنا آپ فراغرنس سے اتنے دن رہے اتنے دس دن چلے پانچ دن چکلے یہ مس چھے دوست دیکھیں پھر اس کے لئے خرچہ کرنا پڑے گا سیدھی بات پانچ ہزار خرچہ کرنا پڑے گا دیں گے لاشنگ دیں دس یار دو صحیح نا پانچ ہزار دس یار روپے دیں آپ دیں گے تو نورمل لی اتنا اتنا امید اتنا 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 بغیر ملاوٹ والے میں جو آپ کو اشارہ کر رہا ہے اگر وہ صبح سے صبح بھائی آپ 8-10 گھنٹے کی لاسٹنگ میرے حساب سے بہت ہوتی بہت ہوتی نا بہت ہوتی ہاں تو یہ 8-10 گھنٹے دوستہ اگر آپ کو مل دیا ہے اور میرا کسٹمر یہی صبح جاتے ہیں آفیس زیادہ زیادہ ہیں کیونکہ یہ جو ایریا دوستہ زیادہ ہیں آفیشل ورکر زیادہ ہیں تو زیادہ وہی ہر طریقہ کا علم ہے یوٹیوب تو یوٹیوبرز بہت سارے اچھا میں بھی دیکھتا رہتا ہوں اپنی فیلد ہے تو میں بھی چیک کرتا رہتا ایسا نہیں کہ میں انتریامی اور سب سے بڑا گیانی ایسا نہیں میں سب کو سرچ کرتا ہوں اچھا لگتا ہے سکھنا چاہیے بلکو زہنیتی ہونا چاہیے زور پر سکھنے والی یہ نہیں کہ آپ سب سے بڑے ماسٹر ہیں اور سب سے بڑے سپیشل سٹینٹ ایسا نہیں میری ذہنیت بہنی آپ تو جانتے ہیں میں سیکھتا رہتا ہوں دل مر یہ ہمارے مچے پر جانتے ہیں کیا چاتھو سنتے ہیں تو کچھ نہ کوئی لگا گے تو سیکھنے والی ذہنیت میرے میں دوسرے اتر والوں کو بھی سرچ کرتا ہوں سنتا ہوں سیکھنے کا ذہنہ میری اور مرتے دم تک ہی ذہنیت ہونا چاہیے اچھی بات ہے تالیبیل میں رہنا چاہیے آدمی کو تو بہت سارے دوستوں زہر بھائی نے سوال کیا بہت سارے طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ دیکھیں میرا تو وہی ہے میں بتاتا ہوں ایک طریقہ یہ بھی ہے یوٹیوب پہ دیکھا تھا میں نے کافی اچھے بڑے یوٹیوبر ہے سکندر بھائی ماشاءاللہ بومبے کے ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے ماشاءاللہ تو انہوں نے بھائی نے یہ بتایا تھا دیکھیں آپ بھی دیکھیں ہاتھ میں دو چار بھون لے لیں تھوڑا سا آپ کو لینا پڑے گا دیکھیں آپ کنجوسی کریں گے یا تو کنجوسی کر لی یا تو اتھر لگا لی صدیل اگر اتھر لگا رہے اور مہکنا چاہ رہے ابزورب ہو گیا ابزورب ہو گیا ابزورب ہو گیا ابزورب بھائی ماں کسم کل تک نہیں جائے گا کل تک نہیں جانے والا کیوں کیوں کی اندر سلا گیا وہ دھلنے کے بعد تک آئے گی آپ کی کولیٹی پوری دے رہے ہیں امانداری سے دے رہے ہیں اگر کسی کو شکایت ہے کی لاسٹنگ کیوں نہیں آ رہی ہے تو پھر میں مانتا ہوں کی لوگوں کے لگانے میں کوئی نہ کوئی فرس ہے کوئی نہ کوئی کمی ہے تو اسی لیے لاسٹنگ نہیں آ رہی ہے بس 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 یہ ہی وجہ سامنے آئی میری میں نے کہا چیز اپنی اچھی ہے تو میں آپ سے یہ بولنا چاہتا ہوں ایک آپ ویڈیو بنایں پورفیوم کی اتر کی آپ کے ویورز آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں آپ جو بھی مشورہ دیتے ہیں اس کو لیتے ہیں مشورے کے تو میں آپ سے بولنا چاہوں گا آپ ایک ایسی ویڈیو بنایں ہاو ٹو اپلائے پورفیوم اتر اتر کی جو ویڈیز ہیں آپ کون سے اتر کو بوڈی پہ لگا سکتے ہیں کون سے اتر کو آپ آپ کے فیبرک پہ کپلوں پہ لگا سکتے ہیں سردیوں میں آپ کیا یوز کر سکتے ہیں گرمیوں میں آپ کیا یوز کریں تو ایسے آپ کچھ آؤ ٹو اپلائے کر کے بلکل بلکل میں بناوں گا آپ کی بات پر بلکل عمل ہوگا بیسے میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہاو ٹو اپلائے بنا رکھیے بنا رکھیے وہ اسی میں مثال دیتی کہ آپ چاہیں دوگن لگایا کیامت تک میں اسی کی مثال وہ بنا رکھیے اور میں کرتا رہتا ہوں کچھ میں کچھ کسٹمر کی جت میں ہیلپ ہو کیونکہ آپ نے دیکھا میرا ہیلپنگ نیچر ہے چیپنے والا کام نہیں کہ آؤ اور بس کاٹو ہنہ والی لائن نہیں ہے یہاں آپ کی دعا ہے دوستو اچھا چلتا ہے بس آن لائن کے ذریعے یہ نیت رہتی ہے کہ بھپال والے فیض لے رہے ہیں تو پورے انڈیا میں بھی اب کافی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں شاپی نہیں ہے کافی ایریہ ہیں گاؤں ایریہ ہے یا چھوڑا ٹاؤن ہے تیسی لیں وہاں شاپی نہیں تو وہ کہاں ایسے لیں تو وہ ایک زریعہ ہے جی جگہ چلو شاپ بھائی کی شاپ وہاں سے بلوالے ہیں کافی ایسی کرتے ہیں تو ایک ہیلپ ہے ان کے لیے ان کو ہیلپ کینیے سے تو دھر بھائی ایک طریقہ تو یہ تھا اپنی بات کرتے ہیں اور دوسرا یا تو یوں زہاتر بھپال میں جو حادث ہے آپ کے بمبی دلی ہیدر آباد جہاں سے آپ دے رہے ہیں وہاں پہ بھی یہ حادث ہوگی یوں لیتے ہیں یوں لے کے اب یوں کر لیتے ہیں اس کو یوں کر کے پھرمیوں کرتے ہیں تو ایسا نکرنا چاہیے دیکھیں آدھی تو 50% آپ نے وہی غائب کر دی 50% آپ نے وہی غائب کر دی آپ نے رگل رگل کے ٹھیک ہے اب آپ ہیوں کر رہے ہیں تو وہ مزا نہیں آتا ہے لگ چو جاتا ہے لیکن اتنا لازم نہیں کرے گا 50% ہی لازم نہیں کرے گا بہ 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 یہاں کریں گے تو 50% ہی چلا گیا 50% ہی آگیا 50% ہی آگیا اور اپن کو چاہیے 100% ہی آگیا 100% ہی آگیا تو در بھائی میں بولتا ہوں آپ کریں یہاں لگائیں مانا نہیں دونوں طرف اچھے سے تھوڑا کنجو سے سبھا رہا کے یہاں 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 اس کو یوں نہ کریں ڈائریک 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 مین مقصد کیا ہے ابزورگ ہونا چاہیے میں کسٹمر بولتا ہوں اور یہ بولتا رہوں گا ہر وڈیوم کسٹمر کھلی بولوں گا تاکہ لگانا آجائے کوئی نیا بھی بڑا ہے اس کو بھی پتہ ہی لگا ابزورگ اب ان کے ہاتھ میں کیسے کریں جو میں نے پہلے طریقہ بتائیں تھوڑا سا لے کے یوں کر کے یوں ابزورگ کریں یا جیسے میں نے بتائیں یوں ابزورگ کریں یا ڈائریک بھی رول کریں جیسے میں بلیک کرتا پہنا میں ڈائریک لگا جا کیونکہ کوئی معاملہ نہیں رہتا ڈائریک بہت اچھا ہے جیسے بھی پسند آیا وہ طریقہ انشاءاللہ میں بھی ایسی اپلائے کروں گا شویب بھائی کے ویورس سے بھی بولوں گا کہ آپ لوگ بھی ایسے ہی اپلائے کریں جیسے ہمارے شویب بھائی نے بتایا ہے تو انشاءاللہ ہو ستا ہے ایسے اپلائے کرتے کرتے یہ فرگرنس جو ہے وہ قیامت تک پہنچ جائے بلکل بلکل قبر تک تو جائے گی ہاں قبر تک تو جائے گی بلکل بلکل شویب بھائی آپ کا جو بیسٹ سیلر ہے جیسے ہر جگہ جیسے میرے بھی کام ہے میرا کچھ ایک بن جاتا ہے کہ ہمارا یہ بیسٹ سیلر ہاں ہر دکان کی کوئی نا کوئی اچھی لوتی ہے تو وہ ایک یونک رہتا ہے کہ وہ کہیں ملے گا نہیں یہ ہمارا ہے اور یہ ہمارا بیسٹ سیلر ہے اس کی لسٹنگ بھی اچھی ہے اس کی فریننس بھی اچھی ہے تو میں وہ دیکھنا جاہوں گا کہ آپ وہ دیکھائیے مجھے کیا ہے آپ کا بیسٹ سیلر دیکھئے دوستو ہمارے زہر بھائی تکیبا 500 ویڈیٹیز ہیں اندین عربیان فرینچ سب ملا کے لیکن ان میں اگر آپ نے بیسٹ سیلر کی بات کری ہے تو آ جاتا ہے ہمارا ٹائگر دیکھیں دوستو ٹائگر ٹائگر یہ میں نے آپ کو بتایا زہر تر فرینچ یہ فرگرنس ہے زہر تر بہار سے ہی امپورٹ ہوتی ہے تو امپورٹ فرگرنس ہے تو در بے ہر ایک نہیں پہنچ پاتا ہے اب یہ سب ایک سوال میں یہ کرنا جا رہا تھا آپ سے جسے ہر ایک دکاندار کی سپیشلیٹی ہوتی ہے جیسے میرا کام ہے میرا کچھ ایسی کچھ یونک کچھ چیز ہے میرے پاس جو اوروں کے پاس نہیں کچھ ایسی چیز جو سب کو پسند آئے ہر ایج کے انسان کے لیے اس کو بھی پسند آئے اور آپ کا بیٹس سیلر ہو اور وہ کسی کے کا بتا رہا ہوں دوستان آپ بھی سن بہت ساری جیسے میں آپ کو بتا ہے 500 مطلب ورائیٹی سب ملا کے انڈیا فرنچ آریبین سب ملا کے تو اس میں ٹائگر یہ ہماری ایک فرگرنس ہے کافی لائک کر رہے ہیں لوگ کیونکہ میں نے دیکھا زیاد تائگر نامی خوخہ بلکل بلکل تو اچھا فرگرنس میں کسی وہ فورس نہیں کھا سکتے آپ سوچ یہ بہت پوائنٹ بہت بتا رہا ہوں کسی کو تھوپ نہیں سکتے کہ یہ لگا یہ تیرے لئے بیسٹ ہے یہ نہیں کر سکتے اگر ایسا ہوتا تو دو چار آپ بھرکے رکھتے دو چار میں پوزید کوئی کہتا ہے سا بیٹھ دو بس میٹھا میٹھا لگے مال دفرن ٹائپ آف کسٹمر بہت طریق کسٹمر ہوتے لیکن میں زہادہ تر جج کر آج دوست جیسے میں بتا بار او ریپیٹ کرتا ہوں اوپ اوپ ایریا ہے بھوپال میں دوست آپ کی نولیج کلی بٹا دوں کالج بہت ہیں ایم پی کا کپٹل ہے اور کالج جس میری خاز بھر بھر گلت بھل بھلت 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 بہت بڑی بات ہے اتنے کالوجس اور زہتر بیہار کے بچے بہت ہیں کشمیر کے ہر جگہ کے لوگ جڑے رہے ہیں وہ بولا جاتا ہے ہندوستان کا دل ہے یہ دل میں تو سب لوگ آئیں گے کسٹمرز کو بھی معلوم ہیں کیا بلکل سینٹر میں بھوپال ایسا شہر ہے کہ کوئی بھی در در سے گزرے وہ ٹکراتا ہے مطلب یا بھلے رکے نہیں ٹیبلنگ میں جائے گا بھوپال پڑے گا بلکل بیش ہے دل میں بلکل صحیح بات ہے اور ہماری اسٹیٹ بھی بلکل بیش میں ہے مدی پردیش بولتے ہیں اس لئے تو دوستوں میں اس کر رہا تھا تو اسٹوڈنٹ کا گھر ہے اگر میں بولو تو آدھا بھوپال اسٹوڈنٹ سے بھرا ہے شاید غلط نہ ہوگا آدھا بھوپال دوستوں آدھا بھوپال اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ اور اسٹوڈنٹ سب طرح کے کالج ہیں آپ کوئیسی بھی ڈگری کرنا آپ کو ام بی کرنا ہے آپ کو ام بی بیس کرنا ہے بی اے کرنا ہے سی اے کرنا ہے بی ای تو گھلی گھلی بھی گھم رہے ہیں انجینئرین کے کالجز ہیں بہت سارے مدب کچھ بھی آپ کو کرنا ہے تو بھوپال آپ آ سکتے ہیں پڑھائی بھی کافی اچھی ہے تو دوستوں اسٹوڈنٹ زیادہ تر اور افیشل ورکر کیونکہ اب گورنمنٹ سیکٹر ہے کیپٹل ہے تو سارے گورنمنٹ چیزیں یہاں پہ ہیں کیونکہ کپٹل ہے تو ہر چیز کا ہر ڈیپارٹمنٹ کا سمجھ لیجئے یہاں اس کا بھون ہے اور بڑا اس کا مین یہی پہ ہے بھوپال میں تو بہت ہیں تو کسٹمر کافی آتے ہیں تو ٹائگر چلنے کی وجہ دوستوں یہ ہے دو سال میں میں اس کو دیکھا میں ایک ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں ہندرینٹ میں سے جیسے ہندرینٹ لوگوں کو دکھایا سمجھے گا اس سے آپ رشو نکال لیجئے کیسی فرگرنس ہے تو 95% دکھاتے ساتھ ہی لے لیتے ہیں دھر بھائی ماشاءاللہ اب دیکھئے کسی بھی فرگرنس کو بیس سیلن نہ میکر سکتا نہ آپ کر سکتا کسی بھی بھرکے کو نہ آپ کر سکتے وہ جنتا کرے گی جنتا کرے گی لیڈیس کریں گی برانے والے نے بنا دیا ہے لیکن وہ جنتا سیلک کرے گی کیسا بنایا تو ٹائگر بھی ہماری کو بہت ساری فرگرنس ہے نہ ہماری سے کوئی رشتہ بہت ساری فرگرنس ہے لیکن یہ بیس سیلن ہے وجہ کیا ہے ایمپورٹڈ فرگرنس ہے سبساری بات کونپی پیسن میں یہی پوچھنا چاہا تھا جلدی ملے گی نہیں کہ یہ جو فرگرنس ہے یہ کسی ٹائپ کا کلون ہے یا یہ پرسنل آپ کی مینیفریکشن نہیں نہیں یہ سیکریٹ ہے یہ برانڈڈ ایک پرفیوم آتا ہے میں نام دلوں گا سیکریٹ ہے اس کا کلون برجن ہے ایمپورٹ فرگرنس ہے باہر کی فرگرنس یہاں کی نہیں یہ تو پکی بات ہے اگر اس کا ماننا چاہیں کہ اس کا اگر اپن کلون نہ لیتے ہوئے اگر اپن اوریجنل لیں تو اس کی کیا ہمیں کسپر کرنا پڑے گی کہ یہ ہمارے پاس آئے گی وہ اس کا نام نہیں بتاؤں گا لیکن میں اس کا اور آپ کے پاس کتنا آپ کے پاس کتنا یہ اپنے پاس 5.99 میں 12 امیل ایک تولا مطلب 5.99 میں اچھا اور لازم دو دو دن تک یہ کنفرم کنفرم ملوم ہو جو ٹائگر کے دیوانا سن رہا ہوگا تو جو ٹائگر کے دیوانا یہ بہپال کی ایسی شاپ ہے جو پورے انڈیا میں سیل کر رہی ہے اور ہزاروں لوگوں کی محبت ہمیں مل رہی ہے الحمدللہ تو اس کو پہنچانے کے لیے جیسے آپ نے بتا ہے بیس سلر ہے اس کو پہنچانے کے لیے کچھ آپ نے جیسے اس کا نام دھاسو ہے ٹائگر تو اس کی پیکنگ وغیرہ کچھ سپیشل پیکنگ ہوتی ہے بہپال بہپال کے لیے تو یہی لوس میں لے جاتے ہیں ان کو کیا پیکنگ سمجھنا ان کو لگانا ہے وہ تھوڑا کم بھی پڑھ جاتے کیونکہ کسٹنگ بچ جاتی ہیں آماری باکس کی تو بہپال آؤٹ اوہ ہنڈیا جو مگاتے ہیں اچھی پیکنگ میں یہ باکس دیکھ لیں دوستو اس ٹائپ کی پیکنگ میں ہم نے اس کو لانچ کیا ہے ٹائگر اس میں بارہ ایمل آتا ہے یہ بارہ ایمل کی بوٹل ہے بہت سے ٹائن ایمل دیتے ہیں ایک ٹائم میں لیکن علمین پرشوم پر آپ کو ٹائم ایمل ملتا ہے ٹائم ایمل بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ بھی چٹنگ چلی اور جنتہ پکڑنی ہی باتی ہے ہماری ایمانداری ہم ٹائم ایمل ہی بہت دینا ہے جو بھائی بھی ٹائم ایمل سامل لیجئے ٹائم ایمل نہیں ہے ٹائم ایمل اس طریقے کہ پیکنگ رہتی ہے اسے کافی اٹریکٹیب ہے کسی کو گفت کرنا چاہیے تو بھی بہت اچھا ہے کسی کو سرپرائز دینا ہے اب بھپال میں میں پتا ہے سٹوئنٹ ہے تو سر کو دینا ہے یا فرسٹیر والا ہے اپنے سینئرز کو دینا ہے بہت سارے مطلب توفے چلتے رہتے ہیں تو توفوں کے حساب سے بہت زیادہ پیکنگ اور دیکھئے ڈیالوگ بتاتا ہوں بہت اچھا ہے بندرہ سر کو کافی سنتا ہوں بولتے ہیں آپ کا پہلا پروڈکٹ فائنل پروڈکٹ نہیں ہوتا بہت اچھا بات ہے آپ کا پہلا پروڈکٹ آپ کا فائنل پروڈکٹ نہیں ہوتا تو یہ پہلا پروڈکٹ ہے اور دیلے دنے آپ کے کمینٹس فیڈبیک ملتے رہیں گے دوست ہمیں بتائیں گے اپنے اپگریٹ کریں گے آپ صرف اپنا بیسٹ آپ کو اپگریٹ کرنے والے کسٹومری ہوتا ہے کسٹومری ہوتا ہے کسٹومر ہی کسٹومر راجہ ہوتا ہے راجہ صاحب ہی بتائیں گے کیا معاملہ اس کو کیسے بڑھانا تو بات کڑ گی تھی اس کو پوری کر دوں یہ فروٹی فریگرنس ہے تو اس کی جو فیمس ہے اور یہ فیمس ہوا اس سے پتہ چلا لوگوں کو سویٹ فریگرنس پسند آتی ہے زیادہ تر ایسی ہوشبو دو میٹھی ہو تو ٹائگر اگر آپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو میں پتہ دوں کیونکہ میں ضروری ٹائگر اچھا چلا تو آپ کو بھی اچھا لگے کافی کسٹومر راتے ہیں ان کو نہیں پسند کیونکہ وہ فلوریل کے دیوانے ہوتا ہے ان کو فلوریل ٹیسٹ چاہیز اپنا سبایا ہے فرس نائٹ ہے تو جو میٹھی ہوشبو پسند کرتے ہیں سویٹ فریگرنس پسند کرتے ہیں دوستوں اس سے بہتر آپ کو کچھ نہیں مل پائے گا اگر میٹھے کے آپ دیوانے ہیں میٹھی ہوشبو ہو تو ٹائگر آپ کے لیے ہی بنا ہے سمجھ لیجی اس کو فیل میں بھی کرنا چاہوں گا بلکل 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 بہتر دس فریگرنس فروٹی فرگرنس میں فروٹی نوٹس مجھے زیادہ مسک ملنگ کا ٹچ مسک ملنگ کا فروٹی شبی میرے حساب سے تو یہ میں نے آپ کی فرگرنس دیکھی ٹائگر یہ ہر ایج کی حساب سے پہتر ہے ہر ایج زیادہ میں بدا نا پندرہ سے لے اور ابھی تک صرف میں سن رہا تھا میں سوچ رہا تھا میں دیکھوں گا کیا نکلتا ہے اس کے بارے میں بولے جا رہا ہے پر وہ جتنا آپ نے بتایا اس سے زیادہ بہتر نکلا باقی آپ نے بتایا کہ یہ جو فرگرنس یہ کسی پر تھوپی نہیں جاتا تھوپی نہیں جاتا یہ میرے حساب سے میری ایج کے لوگوں یہ پسند آئے گی یہ ینگ سٹر کی فرس چوائز مجھے لگتا ہے یہ ہی بنے گی بلکل 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 اور جو آپ دو سال سے بنائے ہوئے ہیں شوئی بھائی بڑا اچھا لگا آپ سے ملاقات کر گیا بلکل اور کچھ سوال ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ بلکل 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 ٹھیک ہے دوستوں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے